السلام علیکم بیک بابا حضم ویلات کولی کی شدید لڑائی کے اوپر کیا کہتے ہیں یعنی کہ آئی پیل کا میچ ہوا تھا تو جو ویلات کولی ہیں وہ جو ٹیم کے ساتھ لڑی ہیں تو کیا لڑائی میں باتیں ہوئی ہیں یہ آج کی ویڈیو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کرنا نجیخ حضر بتائیے گا کہ جو ویلات کولی کی جس پلیئر سے لڑائی ہوئی ہے وہ کون سے پلیئر تھے اور اس کے بارے میں بابا حضم نے کیا ریاکشن دیا ہے تو رات کو جو میچ ہوا تھا لکھنو سوپر جوائنڈ اور ان کے ساتھ آر سی بی کے درمیان تو ان کے درمیان جو ہے وہ میچ تو اتنا ہائی سکورنگ نہیں ہو سکا لے گا لکھنٹ کولی اور نوینو لحق جو ہے وہ افغانستان کے فاسٹ بولر ہیں وہ لکھنو سوپر جوائنڈ کی ٹیم میں شامل ہے تو وہ بولنگ کروا رہے تھے ویلات کولی سے انہوں نے کوئی بات کی تو ویلات کولی بھی غصے میں ہو گئے تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ غصہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میچ ختم ہونے کے بعد بھی دونوں کے درمیان جو کافی غصہ دکھائی دیا ہے اس کے بعد جو بیٹنگ منٹور ہے لکھنو سوپر جوائنڈ کے گوتم گبیر وہ بھی جو ہے وہ ویلات کولی سے تھوڑا سا غصے میں بات کر رہے تھے تو میچ میں کافی زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے خلل پیدا ہو گیا تھا تو بابر عظم نے اس کے بارے میں بیان دیا ہے کہ تمام کھلاڑی جو ہے وہ سپورٹس مین کا مظہرہ کیا کریں کسی بھی ایونٹ میں چاہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے یا بھارت میں ہو رہا ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے تو اس میں سپورٹس مین کا مظہرہ کرنا چاہیے تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ جو سٹیڈیم میں کماشا ہی آتے ہیں تو وہ ان کو ایک سبق ملتا ہے اگر ہم ایسے کام کریں گے لڑائی جگڑے کریں گے تو فینس جو ہے وہ ہم پر غصہ ہوں گے امید کہ یہ جو ہمارا شو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینلن کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ